بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس حقیقت علائی کا علاقہ ہے ایک کرک وہاں پر موجود ہوں ابھی ہم مختلف جگہوں پر علائی کے مختلف ایریاز کے اندر ہم راشن کی ڈسٹریبوشن چل رہی ہے کافی جگہوں پر ہم ڈسٹریبوشن کر کے اب اس جگہ پر پہنچے ہیں اس کے بعد ہم نے شاید آگے بھی جانا ہے جہاں پر آکے میں نے محسوس کیا کہ جہاں پر لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں کیونکہ جہاں پر زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو مختلف علاقوں میں مزدوری کرتے ہیں اور یہ لاکڈاؤن اور جو معاشی بدالی آئی اور جو کاربار اور معاملات جو ہیں وہ کم ہوئے اس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا اور وہ اثر پڑھنے کی وجہ سے یہ لوگ اپنے گھروں میں مقید ہیں اب اور گھروں میں تو ہیں لیکن بس کھانے پینے کے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر حالات جو ہیں وہ کافی دگرگوں ہیں بہت خراب ہیں ہمیں یہاں پر ہمارے جو احباب ہیں انہوں نے یہاں پر ہماری توجہ مفضول کرائی اور یہ علاقے ہم پہلے بھی آتے رہے ہیں ان علاقوں میں ہم تقسیم کرتے رہے لیکن اس علاقے کے والے سے جب صورتحال ہم نے دیکھی کہ یہاں پر لوگ کافی مشکلات کا شکار ہیں ہم نے تقریباً کوئی بیس پچیس ٹرک مال ہم نے یہاں پر بجوایا ہے پوری طور پہ اور اس وقت ہماری کوشش ہے کہ وہ جتنا بھی سمان ہے وہ بلا تفریق ان لوگوں میں تقسیم ہو جائے جس میں نہ سیاست ہو نہ اس میں فرقہ واریت ہو سب ہمارے لوگ ہیں انسانیت کے نام کی اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں تک یہ سمان جو ہے ہم پوچھائیں اور الحمدللہ یہ ہمارا جو پیکیج ہے اس میں بیس کلو آٹا ہے دس کلو چاول ہے دس کلو دالے ہیں پانچ کلو گھی کا ڈبا ہے یہ پنتالیس کلو کا ایک پیکیج بنتا ہے جو ایک گھرانے کے لیے ہم نے مختص کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ علاقہ دیکھیں گے کتنا خوبصورت علاقہ ہے اور ٹورزم کے حوالے سے جہاں پر بہت زیادہ کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن جو اس وقت یہاں پر لوگ جن مسائل کا شکار ہیں اور ادھر روڈز کا پرابلم ہے ٹورزم کے حوالے سے یہاں پر وہ سیچویشن نہیں ہے جو ٹورزم کے حوالے سے یہاں پر ہونی چاہیے یہی علاقہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو اربوں ڈالر جو ہے وہ ایک کٹھا ہو سکتا تھا ٹورزم کے حوالے سے لیکن جہاں پر پوچھنا جہاں پر سڑکوں کے معاملات اور باقی معاملات جو ہیں وہ کافی سخت ہیں ہوتلز وغیرہ کی کمی ہے لیکن اگر آپ اس کا ویو لیں اور اس ویو کو آپ دیکھیں تو انسان دنگ رہیتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان علاقوں کو پاکستان کے ان علاقوں کتنا خوبصورت بنائے شئے کہ اللہ تعالی ان علاقوں کو ڈیولپ کرے جہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرے جہاں کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو اور اس میں ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے وہ اس میں جو ہے بڑے تاکہ جہاں کے لوگوں کو جو ہے معاشی خوائد حاصل ہوں اور اس میں ملک اور ہماری جو ہمارے ہماری جو حکومت ہے وہ اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے اللہ کرے کہ ان کی بھی توجہ اس طرف مبضول ہو اور وہ یہ کام کرنے کے بارے میں سوچیں اور اس میں پریکٹیکلی کوئی اپنا کردار ادا کریں میں اس فورم سے اپنے ان بھائیوں کو جو لوگوں کی مدد امداد کرنے میں مصروف ہیں ان کے اوپر ان کی میں توجہ اس طرف مبضول کرانا چاہتا ہوں یہ علاقے جو ہیں یہ بڑے ہی ضرورت مند علاقے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اس مدد کرنے کے لئے اگر ہم اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جہاں پہ کوئی فیسلیٹی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں کہ ہم ان کو ہر طرح کی فیسلیٹیز جہاں پہ پروائیڈ کریں تو یہاں پہ ہمارا ایک نیٹورک جو ہے وہ مجود ہے ان پورے علاقوں کے اندر یہ صرف میں علائی کی بات نہیں کر رہا چاہے علائی ہو چاہے ترغر ہو چاہے بڑگرام ہو چاہے کوئیستان ہو چاہے چلاس ہے داریل ہے تانگیر ہے ہرون ہے داسو ہے دوبیر ہے شتیال ہے بیشبار پٹن کے علاقہ ہے یہ وہ علاقے یہ سب ایک ہی ایریہ ہے ایک ساتھ جڑاوہ ہے اور یہ پہاڑ ہیں ان پہاڑوں سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو اس علاقے کے پیچھے جو ہے اس پہاڑ سے اس طرف کوئیستان کے علاقے ہے کوئیستان کے ساتھ ہی پھر دیامر ڈسٹرکٹ شروع ہو جاتا ہے اور ان کا ایک ہی کلچر ہے ایک ہی سلتلہ ہے ایک ہی حوالہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان علاقوں کے توجہ دینی کی ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مسائل کو حل کرے